بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذزیوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کھیلوں کے سب سے بڑے عالمی ملے اولمپک مقابلوں میں کسی بھی ایتلیٹ کا حصہ لینے کے ساتھ اس میں تمغے اپنے سینے پر سجانا بھی قواب ہوا کرتا ہے اب تک ہونے والے بتیس اولمپک مقابلوں میں میڈل کے حصول کی بات کریں تو امریکہ اس فیرس میں سب سے آگے دکھائی دیتا ہے 26 جولائے سے شروع ہونے والے پیریس اولمپکس میں دو سو ملکوں کے ایتلیٹس کے درمیان 32 مقابلوں میں میڈلز کے حصول کی جنگ جاری ہے جس میں ایک بار پھر امریکہ سب سے آگے دکھائی دی رہا ہے دس ہزار سے زائد ایتلیٹس میں امریکی کھلاری سب کا تھا سلکی ہوئے ہیں میڈلز سیبل پر امریکہ نے 24 تلائی 31 چاندی اور 31 ہی برانز میڈلز کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر قبضہ جمعیا ہوا ہے اور ان کے مجبوئی میڈلز کے تعداد 86 ہے چین 22 گولڈ 21 سلور اور 16 برانز میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور ان کے مجبوئی میڈلز 69 ہیں میڈلز کی فیرس میں آسیلیا نے ٹوٹل 36 تمغے حاصل کی ہوئے ہیں جن میں 14 سونے 12 چاندی اور 10 کانسی کے تمغے شامل ہیں میس بان ملک فرانس نے 13 گولڈ 16 سلور اور 19 برانز میڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر 48 تمغے اپنے نام کیے ہیں برطانیہ نے 12 سونے 15 چاندی اور 19 کانسی کا تمغے کے ساتھ پانچوی پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے اور ان کے مجموعی تمغے 46 ہیں اب کھیلوں کی عالمی مقابلے میں پاکستانی دستے کی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان کا فقہ جیولین تھرو ایتلیٹ ارشد ندیم نے ورلڈ ایتلیٹک میں شاندار کار کردگی کی بہدالت نہ صرف چاندی کا تمغہ حاصل کر کے پاکستان کو ایونٹ میں پہلا گول میڈل دلوایا بلکہ پیریس ایولمپک کے لیے بھی براہ راست کالیفائی کر لیا پیریس ایولمپک میں پاکستان کے ساتھ ایتلیٹ نے حصہ لیا لیکن سویمنگ، شوٹنگ اور ایتلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لینے والے پاکستانی کلاری فائنل راونڈ سے باہر ہو گئے ایولمپک میں میڈلز کی واحد امید جیولین تھرو ایتلیٹ ارشد ندیم ہی اپنے ایونٹ کے فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں پیریس ایولمپک میں پاکستان کیلئے میڈلز جیتنے والے واحد امید ارشد ندیم جیولین تھرو کالیفیکیشن راونڈ کے گروپ بی میں شامل تھے انہیں فائنل میں براہ راست جگہ بنانے کے لیے کم از کم چوراسی میٹر کی تھرو کرنا تھی انہوں نے پہلے ہی باری میں چھاسی ایشاریہ انسٹ کی تھرو کر کے کالیفائی کر لیا پیریس ایولمپک کے جیولین تھرو مقابلے کے فائنل میں پہنچنے کے بعد جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اولمپین ارشد ندیم نے پوری قوم کا شک ریادہ کیا اور درخواست کی کہ فائنل میں بھی ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ وہ پاکستان کے لیے گول میڈل جیت سکیں اولمپک مقابلے فرانس کے شہر پیریس میں جاری ہیں اور اس حوالے سے وقتاً فا وقتاً اپنے سکور کے پلیکٹ فارم پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیلال بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف اولمپک کی تاریخ میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 1948 میں لندن اولمپک میں حصہ لیا اور اس کے بعد وہ تمام میگا ایونٹ میں حصہ لیتا رہا پاکستان نے بیس اولمپک مقابلوں میں مجموعی طور پر بیس میڈل اپنے نام نہیں کیے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میڈل کا ایسا قہد پڑا ہے کہ اب پاکستانی ایتلیٹ کا اولمپک میں حصہ لینا پہز ایک رسم بن کر رہ گیا ہے بیس اولمپک مقابلوں میں پاکستان نے دس میڈل حاصل کیے ہیں جن میں تین گول، تین سلور اور چار برانس میڈل چامل ہیں پاکستان نے سب سے زیادہ میڈل ہاکی کے کھیل میں حاصل کر رکھے ہیں جن کی تعداد آٹھ ہے ان میں تین تلائی، تین چاندی اور دو کانسی کے تمغے شامل ہیں واکسنگ میں پاکستان کے لیے حسین شاہ نے 1988 کے سیول اولمپک اور ریسلنگ میں محمد بشیر نے 1960 کے روم اولمپک میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا آخری مرتبہ پاکستان نے 1992 میں ہونے والے بارسلونہ اولمپک میں ہاکی کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کسی بھی کھیل میں کوئی اولمپک میڈل اپنے نام نہیں کر سکا ہے فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والا ایونڈ جدید اولمپک کا تیتیس فائی ایڈیشن ہے لیکن اولمپک کے کھیلوں کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے متفقہ تاریخ کے مطابق اولمپک کھیلوں کا آغاز یونانی دیوتا ہرکولس سے منصوب کیا جاتا ہے جس نے اپنے والد زیوس کے عزاس میں اولمپک اسٹیڈیم اور اسے ملہقہ امارتیں تعمیر کروائی تھی ان کھیلوں کا آغاز 776 قبل مسیح میں شروع ہوا اور کھیلوں کے اس مقام کو اولمپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخی حقائق کے مطابق ابتدائی طور پر یہ صرف ایک دن کا ایونٹ ہوا کرتا تھا اور اس میں سب سے پہلے 192 میٹر ریس کا انعقاد کیا گیا تھا کیونکہ اولمپیا اسٹیڈیم کی لمبائی بھی 192 میٹر ہی تھی مگر جدید اولمپک کی دنیا بنیاد 1896 میں سامنے آئی جس کا میزبان یونان تھا ایتنز میں ہونے والے ان مقابلوں کو یونان میں بہت پذیرائی ملی اور یونان اس ایونٹ کی مستقل میزبانی کرنا چاہتا تھا مگر چار سال بعد ہونے والے دوسرے اولمپی مقابلوں کے انعقاد کے لیے انٹرناشنل اولمپک کمیٹی نے پیریس کو چنا اولمپک کی ایک سو تھائیس سالہ تاریخ میں کئی مواقعوں پر یہ کھیل ملتوی یا منصوغ بھی کرنا پڑا جس میں میزبان ملک میں سیاسی کشیدگی خراب موشی حالات اور جنگ عظیم دوم کی وجوہات شامل ہیں آخری مرتبہ ٹوکیو اولمپک دوہزار اکیس بھی عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سال کے لیے ملتوی کرنا پڑے تھے اور نوبت ان کھیلوں کو منصوغ کرنے تک آ پہنچی تھی لیکن دوہزار اکیس میں ٹوکیو نے اس کا کامیاب انداز میں انعقاد کیا یہی داج کا ہمارا ہے پروگرام ایکس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی ڈائیک کا اظہار کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا یوسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ